اور اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پانچ ممالک کے پاس ویڈیو پاور ہونا دنیا میں عدم مساوات کی مثال ہے دیگر ممالک کی طرح مقبوضہ کشمین میں بھی انسانی حقوق کا احترام ہونا شاہیے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے نیجی یونیورسٹی میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر بھی ممالک میں مساوات قائم نہیں ہے صرف پانچ ممالک کے پاس ویڈو پاور ہونا دنیا میں عدم مساوات کی مثال ہے مقبوضہ کشمین سمیت دنیا کے تمام ممالک میں انسانی حقوق کا احترام ہونا چاہیے آجادی اظہار رائے، خوراک، رہائش اور سیاسی حقوق بھی انسانی حقوق کا حصہ ہیں انٹونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ اس قسمی صدی میں نوجوانوں کا قوام متحدہ میں اہم کردار ہوگا جس کے لیے نوجوانوں کو جلد ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ ماہولیاتی آلودگی ہے جس سے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے پلاسٹک بیکز زمین کی زرخیزی میں کمی اور سمندری آلودگی کا باعث ہیں ایک دفعہ استعمال ہونے والے پلاسٹک پروڈکٹس پر پابندی کے لیے کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اداروں کے درمیان مباہت سار ضروری ہے مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر نساب میں تبدیلی کرنا ہوگی انہوں نے موسمیاتی تبدیلی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے